مائی چینل تاب لیبل کلاس ایج کلاس ٹو ایلت جنرل ہندی بائیس پروری کو ہونے والا اقیام میں سیم کوئشن ملیں گے آپ لوگوں کو بس جتنا ہی اس میں بتایا جارہا ہے اس ویڈیو میں مہا سنگرام جو چلنا ہے اسی کو سالپ کریے آپ لوگ یہی تیاری کریے جا کے چھاپ دیجئے بس بات ختم اس سے باہر کچھ نہیں آئے گا چلے سالپ کرتے ہیں پیپر کو دھیان پورپ پڑھیں گے دیکھیں نردیش دیا ہوا ہے پہلا کہا رہا ہے پرارم کے پندرہ منٹ پچھارتیوں کو پرسند پتر پڑھنے کے لئے نردھارت ہیں دوسرا کو دیا ہوا ہے شمپور پرسند پتر دو بھاگوں خند کا تتہ کھا میں بیواجت ہے تیسرا دیا ہوا ہے سبھی پرسند آنیواری ہیں چلے سالپ کرتے ہیں خند کا میں پہلا کوشن دیا ہوا ہے کا اپنیاس بیدھا پر آدھارت رشنا ہے چلے آپ لوگ بتائیے کونسا ہے گودان کس نے لکھا ہے پرین چند پرین چند نے لکھا ہے ان کا اپنیاس ہے چلے نیش کوشن بڑھتے ہیں کھا کیا بھولوں کیا یاد کروں رشنا کس بیدھا پر آدھارت ہے آتم کتھا کس نے لکھا ہے ہریونس بچن ہریونس رائے بچن جی لکھے ہیں گاہ ہندی کا پرثم بولک اپنیاس ہے پرکشا گرو پرکشا گرو پرکشا گرو کس نے لکھا ہے لالا شری نیماز داس لالا شری نیماز داس جی ہیں چلے تیاری بڑھیاں بنا کر رکھے ہیں آپ لوگ اور آگے دیکھتے ہیں گھا دیا ہے دیب جلے سنکھ بجے بیدھا ہے سن سمرڑ سن سمرڑ کس نے لکھا ہے کنیہ لال مصر پرباکر کنیہ لال مصر پرباکر جی نے لکھا ہے اگلا آ رہے پالے کا انگا آ رہے یعنی پچوان آ رہے شرسوطی پدرکہ کے پرثم سمبادک تھے سیام سندر داس ہاں سیام سندر داس جی ہیں اور کب مہابیر پرساد دویدی کسی زبی میں آ گئے تھے کس نے کب کمپلیٹ کیا تھا انیس سو تین ہاں انیس سو تین میں ٹھیک ہے جب پرثم نہیں لکھا رہے گا تو سرسوطی پدرکہ کے سمبادک جو پوچھے گا تو مہابیر پرساد دویدی جی کو لگائیے گا آپ لوگ اگلا گشنہ رہا ہے دوسرا شٹارڈنگ ہو رہا ہے دوسرے ایک آقا گیان آسری ساکھا سے سمبادک کبھی نہیں ہے کتمن و جائسی ہاں کتمن و جائسی کیونکہ ان سب کیا ہے پریماسری کے کب ہیں کبھی نانک رہی داش جو ہیں یہ پریماسری ساکھا گیا ہاں نمبر گشنہ رہا ہے کس قبھی کو راشت قبھی کی اپاد سے بیبوسیت کیا گیا میتھلی سرن گپت کو گاہ نمبر گشنہ رہا ہے پر سامنے پریوب وادی کابی دارہ کے جنک آئیں آگے آگے جی ہیں اگلا کوشنہ رہا ہے رام دھاری سنگ دنکر کو گیان پیٹ پرسکار ملا ہے ارب ارب اگلا کوشنہ رہا ہے کتنی ناؤں میں کتنی بار کرتی ہے کس کا ہے سچیدہ نند ہیرانند واد سین آگے سچیدہ نند ہیرانند واد سین آگے تو اس میں سے سیم پیپر میں بھی آئے گا جو خند آم ہیں کا پہلا کوشن پانچ پرسند رہیں گے اور دوسرے پرسند میں بھی پانچ پرسند رہیں گے رہیں گے اس کو سال بھی کرنا ہے بلکل کچھ نہیں آتا ہے آنکھیں بند کر لیجئے جس پر آپ تیاری بنا سیم وہی کوشن ملے گا آپ کو اور آپ صحیح اتر دے کے آئیں گے ایک بھی کوشن شوڑنا مت بچوں چلتے آگے دیکھتے ہیں نیش کوشن کے طرف کوشن نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے تیری تیز رہا ہے جو کیا گا رہے دیئے گئے گتیانس پر آدھارت نیم لگیت پرشن کے اتر دیجئے گتیانس آپ کے سامنے دیا ہوا ہے بھوم کا نرمار دیو نے کیا ہے وہاں اندکار سے ہے اس کے بھوتی گروب سوندر اور سمرد کے پرتی سچیت ہونا ہمارا بس کرتا بھی ہے بھوم کے پرتیوب سوروب کے پرتی ہم جتنے ادھک جاگرک ہوں گے اتنی ہی ہماری راشتیت بلوتی ہو سکے گی یہاں پرتیوب بل سچے اردھوں سے سمست راشتی بچار دھاراؤں کی جننی ہے جو راشتیت پرتیوب کے ساتھ نہیں جڑی وہاں نرمول ہوتی ہے راشتیت کی جڑے پرتیوب میں جتنی گہری ہوں گی اتنی ہی راشتی بھاؤں کا انکر پرتیوب ہوگا اس لئے پرتیوب کے بہت ایک سو روب کی ادھو بانت جان کاری پراب کرنا اس کی سندرت بعد یہاں پر نرمول ہوتی ہے ایک پیرا گراب دیا ہوا ہے اس کے بعد وہی سے کٹنگ کر دیا گیا اس کے دو بار میں پیرا گراب چینج کر دو بار اس کا عرض لگے بیعک کریں گے بھائی ایک ہی ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ جہاں سے کٹنگ کر دیا گیا ہے پیرا گراب ریکھا کی ریکھا کھچا گیا وہی تک دیکھیں گے بتائیے ریکھا کی دانست کی بیعک شاہر ڈوکٹر واسودیو سرن اگروال کے انساء راشتر اور پرتیوبی کا سمبند اٹوٹ اور انیوار روب سے اوش ہے اس لئے پرتیوبی کے ساتھ راشتر کا سمبند اتھو آدھار جتنا ادھک مضبوط ہوگا اتنا ہی ادھک راشتر بھاؤ ناؤ کا بکاس بھی سمبو ہوگا جس راشتر کا سمبند پرتیوبی کے ساتھ نہیں ہوگا وہ راشتر نراد دھار ہوتی ہے اس درشتری سے درشتری سے پرتیوبی بکتی کا یہاں پرم اوش کرتیب اے اون دھرم ہے کہ وہ پرتیوبی کے بھاؤت سوروپ سے پوری طرح سے پرچت رہے ساتھ ہی اس کے سندر اوپیو گتا اے مہت کی بھی ادھکا دھیک جانکاری رکھے تیزرا کوئی جاندیہ ہوا ہے راشت بھوم کے پرتی ہمارا عوصے کرتا بھی کیا ہے راشت بھوم کے پرتی ہمارا عوصے کرتا بھی ہم اپنی اس بھومی کے روپ سندرت اور سمرد کے پرت سچیت رہے اور کسی بھی دسہ میں اس بھومی کے روپ یا سندر آدھ کو بلکل نہ ہو برکرت نہ ہونے دے رائٹ اگلا کوئشن آ رہا ہے کس پرکار کی راشت رہت کو لے کر کس پرکار کی راشت رہت کو لے خق نے نرمول کہا ہے لے خق کے انسار جو راشت تا پرت کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی ہے وہ نرمول ہوتی ہے پج یا پرت یا پرت سچے آرثوں میں کیا ہے یا پرت سچے آرثوں میں سے سمشت راشت یہ بچار دھار آرہوں کی جن نی ہے اس میں بھی دو اتبا کر دو کوئشن دی ہوئے ہیں اس میں ایک ہی پتیانز کا انسار لکھ تمہیں پانچ پرسند دی ہوئے ہیں جو دیا ہوا ہے میں نیر بھری دک کی بدلی اسپندن میں چیر نسبند بسا کرندن میں آہت بس ہزا نینوں میں دی پگ سے جلتے پلکوں میں نر جھرڑی مچھلی میرا پگ پگ سنگیت بھرا سواسوں سے سوپن پراغ جھرا نب کے نو رنگ بھون تے دک اول چھایا چھایا میں مل بیار پلی آگے دیکھتے اس کے آدھا پہ کوشن بھی دیا ہوئے ہے جو پانچ پرسند دیا ہوئے ہے دیا ہوا ہے اپری پتیانز کے سیر تک اور کعوی کا نام لکھ چلیے بتائیے دوسرا کوشن ہے ریکھانکیت آنس کی بیار کی چلیے بیار کرتے ہیں چلیے بتائیے بیار چلیے شرط سنسار میں بھی میرا کہنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرا تو اتنا ہی پرچے اور اتنا ہی اتیاس ہے کہ میں کل آئی تھی اور آج جا رہی ہوں قویتری کا آسے یا ہے کہ مانو جیون چڑت ہے ارثہ جو آج ہے وہاں کل نہیں ہوگا سمانگر مانو جیون کا ماتر اتنا ہی پرچے ہے اور اتنا ہی اتیاس ہے پرسطوط پنکیوں میں کابیتری نے سوئیم کو کیا بتایا ہے چلی اس کا اتر بتائیے کبھائتری کے نیرانتر رودھن کا کیا گارن ہے پریتم سے ملنے کی بیاپولتا کبھائتری نے نیرانتر رودھن کا گارن ہے آکاس سے اپنے ہردے کی سمانتہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس پرکار آکاس بہورنگی میگ روپی درپٹے سے سوشوبیت ہے اسی پرکار میرا ہردے بھی بسرنگی نانا ابھیلہ شاہوں سے رنگا ہوا ہے اتوا دیا ہے تو ایک ہی پتیانس کو ہمیں صالب کرنا تھا اس لئے ہمیں صالب کر دیا اتوا کو چھوڑتے ہیں نیش کوشن کے طرف چلتے ہیں کوشن نمبر فائب کی طرف کوشن نمبر فائب جو ہے ہمارا فائب کا کہا دیا ہوا ہے کہا رہا ہے نمبر لکید میں سے کسی ایک لکھک کا سائتک پرچھے دیتے ہوئے ان کی پرمک رشناؤں کا اولے کیجئے عدیق تم سبد سیمہ اسی سبد تین لوگوں کا نام آ رہا ہے لکھک میں پہلا ہے ڈاکٹر ہچاری پر ساتھ دویتی ہے دوسرا پروفیسر جی سندر ریٹی جی ہیں تین لوگوں کا سائتک پرچھے دیتے ہوئے اس کا رشناؤں کا اولے کرتے ہیں کسی ایک لکھک کا ہجاری پر ساتھ دویتی کا چلیے سائتک پرچھے دیتے ہیں ساتھ میں جیون پرچھے بھی ہوگا چلیے بتائیے جیون پرچھے میں اچار ہجاری پرسات دویتی کا جنمسن انیس سو ساتھ سری میں بلیا جلے کے دووے کا چھپرا نام گرام میں ہوا تھا ان کے پتا شری انمول دویتی جوتیس اور سنسکریت کے پراکانڈ ویدوان تھے اتا انہیں جوتیس اور سنسکریت کی سکشہ اتا انہوں نے سنسکریت سائت اور جوتیس کا اچاریستریہ گیا پرچھے کیا ان کی پرتبہ کا وشیس وکاس وشو وکھیات سنسکر شانتی لکیتن میں ہوا وہاں یہ گیارہ ورس تک ہندی بھون کے ندیشک کے روپ میں کائر کرتے رہے وہیں ان کے وشتریت ادھیان اور لےکک کا کار پرارم بھوا سن انیس سو انچاس سبی میں چلے لیک ہے یاد ہے تیاریہ بڑیا ہے آگے دیکھتے ہیں تاہتک یوگدان بھی کچھ بتا دیجی ہزاری پرسادی ویدی ساہیت کے پراوکیات نبندکار اتحاس لےکک انویشک الوچک سمپادک تتہ اپنیاسکار کے اترکت شکل وقتہ اور سفل ادھیاپک بھی تھے چلے لیک ہے آگے دیکھتے ہیں رجنا رجنا بتا دیجئے کچھ ان کی پرمک رچنا ہے نم لکھت اصوک کے فول بیچار پروا الوچنا ساہتے میں کیا ہوا سورداز لالت یوجنا اتحاس میں ہے ساہتے کی بھومکا اپنیاس میں بھان بھت کی آدم کتھا چلے لیک ہے اور آپ لوگ بڑیاں سے پیاری کریے گا اسی سب سے زیادہ نہ ہو اور بیٹر سے بیٹر ان کا جیون پرچے دیئے بس ایک لیکھا کا اور ایک کبھی کا لیکھا کا ہو چکا ہے کب میں چلتے ہیں پچھوے کا کھا دیا ہوا ہے کوششن نم لیکن میں سے کسی ایک کبھی کا ساہتک پرچے دیتے ہوئے ان کی پرمک کردیوں کا اُلے کیجئے ادھکتام سد سیما اسی زرد پہلا دیا ہے مہتھیلی زرد گھوپتہ ہے دوسرا دیا ہے جا سنکر پرساد ہے تیسرا ساہت سچدانند ہیرانند وادسین اگیجی ہے چلیے ان تینوں لوگوں میں سے ایک لوگ کا جیون پرچے کسی سے پوچھتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو پیٹی ایف کے ساتھ میرا مل رہا ہے تو اس کو پانیاں سے تیاری کریے باعث پھار دیجئے پیور پورا پانیاں سے بیٹر سے بیٹر بنائیے چلیے چلتے ہیں چلیے چلیے اٹھاراس ہوئے ہیں چلیے چلیے بتائیے دوبارہ اسٹارڈک سنو سے بتائیے غلط کر دیئے لیں جس انگر پرسات کا جن کاسی کے ایک پرسیت بیس پریوار میں مارک شکل دسمیز انہوں انہیں سو پیتہ سبی سن اٹھارس نو آسی سبی میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام دیوی پرسات تھا یہ تباکو کے ایک پرسیت بیپاری تھے بسپن میں کی پتا کا کمرت ہو جانے سے ان کی پرارمبی شکشہ گھر پر ہی ہوئی گھر پر ہی انہوں نے ہندی انگریز سنسکریت اردو فارسی کا گہن ادھین کیا چلیے آگے بتا دیئے ان کی ملت بتا دیئے ان کی ملت سن 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 پرورتک انیائک کتھا پرتنیدھی کبھی ہونے کے ساتھ ساتھ یو پرورتک ناٹک کتھا 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 اپنیاس کار بھی تھے چلیے رانے دیئے آگے بتا دیئے ان کی رچنائے رچنائے بتائیے ان کی رچنائے ناٹک اپنیاس کہانے نبند آدھ 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 رچنائے کریتیا ان کا کاب ہندی ساہیت کی آمول ندی ہے اس کے پرموک کاب گرانتوں کا ویوراڑ نمو آدھ کمائنی آسو لہر جھرنا کہانی اپنیاس نبند چمپو کہانی میں کیا ہے کہانی میں آکاس دیپ اندر جال پرت دون آدھ اپنیاس میں کنکال تتنی اراؤ نبند میں کاب اور کلا تتنی آن نبند چمپو میں کیا ہے پریم راج چلے ٹھیک آپ لوگ بھی بیٹر سے بیٹر تیاری کریے دیکھ رہے ہیں ٹاپ لیبل کلاسز کی بچے اچھے سی تیاری کر جل جا رہے ہیں اور پیپر کو بیٹر سے بیٹر بنا کیا گی آپ لوگ تیاری بنا لیجئے سیم اسی ویڈیو میں کچھ صرف دیکھئے اور کچھ مت دیکھئے بس بیٹر سے بیٹر تیاری کریے چلیے آگے دیکھتے ہیں نیش کوئیشن کے طرف بڑھتے ہیں کوئیشن نمبر چھے کے پاس چلتے ہیں پنچ لائٹ اتوہ لائٹی کہانی کے اتیس پر پرکاس ڈالی ادھک سرد سیمہ اسی سرد پانچ نمبر کا پوش ہے اتوہ کریے اور بھی دیکھ پنچ لائٹ اتوہ بہاد کہانی کے ایک اتوہ تو لگیے اس میں یعنی دیکھئے تین چار رہیں گے اس میں سے ہمیں ایک کہانی کا پرکاس سنچیت میں اسی سرد میں ہمیں لکھ دینا ہے ہمار کا پی میں اور بیٹر سی سندر سی سندر یعنی کا پی میں ملککل کٹنگ نہیں کریں گے آپ لوگ ساب سترہ کا بنا کے رکھیں گے چلئے پنچ لائٹ دیکھ لیتے ہم سر بتائیے پرڈیشور ناث ریڈو جی ہندی جگت کے سپرسید آچانل کتھا کار ہیں انیک جن آندول نو سی نکٹ سے جڑے رہے اس کار گرامی آچانل لو سے نکٹ کا پرچ ہے انہوں نے پاتروں کی کلپنا کسی کافی ہاؤس میں بیٹ کر نہیں کی اپنے پاتروں کے بیچ رہے ہیں بیہار کے آچ لو کے سجیو چتر ان کی کتھاؤں میں پنچ لائٹ بھی بیہار کے آچ لگ پری بیش کی کہانی ہے سیر شک کتھا چلیے لگ آگی آپ لوگ دیکھے پیڑی سا ڈسکی لے لیجئے اور بیٹر سے بڑی سی تحریک لیجئے لیجئے دیکھئے دے رہے پورا سارانس دے رہے ہیں کوشن نمبر سی سا پڑی کھنڈ کاب کی آدھار پر کسی ایک کھنڈ کے ایک پرسند کا اتر دیجئے ادھار سب سی 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 یعنی پانچ نمبر کھا رہے دھیان سے سب جلے کا الگ الگ لے گا اس میں مقتی یاگ یہ دیا ہوا ہے سر تک یجیت ہے رسی مر تھی ہے آلوک برطہ تی اتیاک پتھی ہے شنون کمار ہے سب جلے کا الگ الگ رہے گا سب جلے کا الگ الگ ہوتا ہے دھیان بربا جو آپ کے جلے میں ہوگا وہ ہی سالب کرنا ہے اور کسی کوئشن پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم سب پستی جلے سے ہیں جس میں ہم سلون کمار جی کا دیکھ رہے ہیں آگے آپ لوگ جو بھی رہے گا اگلے ویڈیو میں دیکھ لی جی گا اور سلون کمار کا ہم خندقاب کا سار راز دیکھ رہے ہیں چلی دیکھ دیکھ تے ہیں سلون کمار خندقاب کے آدھ پر سلون کمار کی چرط بسیشت کا علیہ کیجئے چلی اسی کو ہم سالب کریں چلی آگے بتائیں گے آپ لوگ آپ لوگ ساڈ سکر لی رہی گا اور بیٹر سی بیٹر خندقاب میں سلون کمار کو تیاری کر لی چلی بتائی سلون کمار اپنے مات پتا کا ایک مات آدھ شکر ہے وہ پرات کال تک اپنے برد ایو نیت رہی مات پتا کی سیوہ میں لگا رہتا ہے دس رک کے بان ست وید ہو کر شری بی شرون کمار کو اپنے مات پتا کی چنط ست رہی ہے شرون کمار کے پتا ویش اور مات شود وڑ کی تھی جب دس رک برم ہتیا کی سمبھاؤنا بھیکتی کرتے ہیں تو سرون کمار انہیں ست بتا دیتے ہیں سرون کمار سش وادی ہیں وہ کسی سے کچھ نہیں چھپاتا ہوا ست کام جابلی آج کے سمان ہی اپنے چلیے رانے دیئیئے اس میں آپ لوگ ہیں مات پیتر بھیکت نش چل یوم ست وادی ہیڈنگ دیکھ لے رہے چھما سیل یوم سر سو بھاو والا اگلا ہیڈنگ دیکھ لیں گے سال سکر لیتے رہیے گا بھارتی سانس کرتی کا سچا پریمی اور پچھما آدم سنتوسی اور اگلا ہے سن سکار کو مہت دینے والا ایسا سرون کمار جی کے بارے میں اتنا ہیڈنگ جو ہے ہمارے سماج میں کیسا کیا ہوتی جا رہے ہے بہت اچھا انٹریسٹنگ کہانی آج تک دادا بابا سے بھی سنے ہیں پڑھئیے بس وہی چھاپ نہ ہے پانچ نمبر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا دیکھتے ہیں نیش نیش ویڈیو میں ملتے ہیں لے دوستو ویڈیو کو بہتنیاں سے بنیاں بیٹر سے بیٹر دیاری کریے یہ ہی کریں گے آپ لوگ کو بیش ٹا پلک بیٹر سے بیٹر بنا دیجئے بس 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 کریے اور اچھے سے چھاپ دیجئے بس کی تیچر کا گھوڑ ہیں سان کو بڑھا دیجئے صرف سان کو بڑھا دیجئے اور یاد کریے گا ٹاپ لیبل کلاس کی طرف سے کوئی سجاؤ دیا دیا آیا سمجھایا جو بھی ہے دیکھ لیجئے گا آپ لوگ بس بیٹر سے بیٹر تیاری کریے دھنے بات